جسے زبا کرو گے آپ ہٹ گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں شیر ہوں اللہ کا شیر ہوں اپنے نفس کا شیر نہیں میں اللہ کا شیر ہوں شیر خدا ہوں اپنے نفس کا شیر نہیں جب میں تجھے زبا کر رہا تھا تو دشمن خدا کی حیثیت سے میں تجھے زبا کر رہا تھا کہ تُو مقابلے پر آیا تھا اور ہم یہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو دونوں طرف مارتے ہیں تو اس وقت دشمن خدا کو میں قتل کر رہا تھا لیکن جب تُو نے میرے موہ پر دھوکا تو مجھے غصہ آیا تو اب میرا نفس بھی شامل ہوا کہ اب نہیں چھوڑوں گا تو میں کیونکہ اللہ کا شیر ہوں اپنے نفس کا شیر نہیں ہوں اس لئے میں ہٹ گیا کہ اب اخلاص جو تھا وہ نہ رہا جاری رہے گا تو جب وہ غیر مسلم نے حصہ اخلاص دے گا کہ مسلمان حصے ہوتے تو اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا تو میرے مشکل کشا ایسے پہلوان دے یہ پاپڑ پہلوان کی طرح نہیں کہ جو وہ یوں خوا جان جان کے سینہ پھولا کر بوٹیاں ہلانا سیکھ لیتے تھوڑا پریکٹس کر کے تو یہ ہلاتے ہیں یہ ہلاتے ہیں اور وہ چین اور لاکے ڈال کے یوں نکلتے ہیں اور کوئی متفصیر کا سواسر اگر رکھ کے دے تو پھر ڈیر بھی ہو جاتے ہیں تو مولا مشکل کشا کے غلام بنو شہرِ خدا کے غلام بنو کہ مسلمانوں کو اس طرح مطلب اپنا روب ڈالنا نہیں ہے روخہ ماو بہینہم کی تصویر بنو آپس میں مہربان آپس میں نرم بننا ہے یہ جب توجہ دلا رہے ہیں یہ واقعی یہ اس طرح جو کراٹے ماشال آٹ اور جو یہ لالائے جگرے کے جو فن سکھے ہی ہوتے ہیں ان کے اندر ایک اسی چیز بیدا ہو جاتی ہے کہ اگلے کے بارے میں یہی تصور ان کا جم جاتا ہے اور اس سے کیا لڑوں یہ بیچارہ مطلب میں یہ مار بار دوں گا تو یہ تو لڑ جائے گا دھیر ہو جائے گا مر جائے گا یا گر جائے گا یعنی ان کے اوپر یہ ایک زوم سامنے والا میرے سے کمزور ہی ہے اس کو کیا کہیں گے آپ اگر اس کو حقیر سمجھتا ہے اپنے سے تو اپنے سے کسی کو گھٹیا سمجھنا تو تکبر ہے لیکن یہاں صرف اتنا سوچنے بارا ہم اس کو مغرور نہیں کہیں گے کہ ہو سکتا ہے وہ رحم کے جذبے کے تحت کہتا ہو کہ وہ سامنے نظر آتا ہے اگلہ ہے کمزور کہ کیا رب ٹھیک ہے اس نے میرے کو بول دیا گالی دے دی یا کوئی رکھ کے مار بھی دیا اس وجہ سے اس کو نہیں مارا رحم کھا کر چھوڑ دیا کہ یا یہ مر جائے گا تکبر تو نہیں ہے تو احسان ہے انما العمالو بن نیات عمال کا در و مدر نیتوں پر ہے واقعی بعض ایسے جاندار ہوتے ہیں جو نہیں مارتے کسی کو کیا میں ماروں گا تو یا یہ بیچارہ کہیں مر مرا جائے گا تو پھر اپنا بھی ڈرتا ہے کہ پھر گلے میں آ جائے گی پھر پولیس تو گما پہلوان کو بھی اٹھا کے بند کر دے پھولیس تو پھولیس ہوتی ہے یہ کس کو چھوڑے گی اس لیے وہ یوں مطلب نہ مارنا ایک اچھی بات ہے اور اگر کسی میں ہے مچھر بچ کے رہنا مسل ڈالوں گا تو کیا بیچتا ہے میرے آگے یہ تکبرانہ جملے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جبکہ اگلے کو گھٹیا سمجھ کر یہ کہہ رہا ہے تو انمالعمالو بن نیات تو یہ ہمارے جتنے پہلوان ہیں باکسر ہیں اور باڈی بلڈر ہیں ان سب کو آجزی کرنی چاہیے بلکہ یہ فن ان کے حاجت نہیں ہے صحیح بات یہ اب دوبدو لڑائے کا دور نہیں ہے چلو بھئی کوئی دور تھا کہ پہلے تلواربازیاں لوگ سیکھتے تھے تیر اندازیاں سیکھتے تھے اگر جیہاد کی نیت سے اللہ کی راہ میں لڑنے کی نیت سے کوئی سیکھتا تھا وہ ثواب پاتا اب یہ باکسنگ لڑتے ہیں کیا نیت کرے گا کیا نیت کرے گا کیا حاصل ہوگا اس اب پہلوانی کشتی کرے گا تو کیا حاصل ہوگا اس شہرت ملے گی دولت ملے گی بس تو اگر یہ نیتیں ہیں تو حب جا والی حدیث کو یاد کرنا چاہیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حب جا اور حب مال کے تعلق سے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی کسی مسلمان کے دین میں حب جا اور حب مال مچاتے ہیں ظاہر ہے کہ حب جا حب مال کی وجہ سے اگر کوئی باکسر بنتا ہے تو اس کو ملنا کیا ہے اگر مال مل بھی گیا تو کیا ہوا کیا ضروری کہ مال ملے سیرور سوا سے رہے ہیں ایک بار اگر وہ جیت بھی گیا تو دوسری بار ہار جاتا ہے آخر عمر بھی تو جوانی پر ڈھلتی ہے تو پھر تو لڑنے کی اجازت بھی نہیں ملتی ریٹائر ہو جاتے ہیں تو یہ کہ اسی طرح ایک پیلوان جو ہے وہ دوسرا پیلوان اس کو آخر پٹک ہی دیتا ہے سیر پر سوا سے رت ہوتا ہے تو پیلوانیاں کرتے ہیں پھر اس میں اور گناہ ان صورت میں ہوتے ہیں کہ جیسے کہ وہ چڑی پہنتے ہیں پتہ نہیں بوکسنگ کا تو پتہ نہیں پیلوان غالبا چھوٹی چڑیاں پہنتے ہیں تو ان کو تو دیکھنا بھی ان کی رانوں کو کھلیوی رانوں کو دیکھنا بھی حرام ہے اور اس طرح ان کا دوسروں کے آگے رانیں کھولنا یہ بھی حرام ہے ستر اس طرح اور بھی کبڑی کھیلتے ہیں یہ بھی چڑیاں پہن کے کھیلتے ہیں ورزشیں کرتے ہیں چڑیاں پہن کے ڈنٹ پیلتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اٹھک بیٹھک کرتے ہیں ایسی یا تو جان بناو ایسی جان بناو کہ جو مطلب ہے کہ قبر کے عذاب میں مقابلہ کر سکے اور ایسی جان ہم بنا نہیں سکیں گے ناممکن ہے عذاب قبر کا مقابلہ ہونے سکے گا اب یہ کہ ورزش کی جائے مگر عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کی جائے